بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز اللہ کی ببرکت نام سے جس نے امیں دیکھنے کے لئے آنکھیں سننے کے لئے کان بولنے کے لئے زبان اور سب سے بڑھ کر یہ کے سوچنے سمجھنے کے لئے تماغ دیا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا اسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں چچے سخت نراز ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت گمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا اور وہاں جا کر اس گناہگار شخص نے ایسی خوبصورت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کو دوارہ وحی کرنا پڑی اس شخص نے بارگاہِ رب العزت میں ارض کی اے رب جل جلال تیری رحمت کم ہو گئی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہِ کرم نہیں رہی تیرے افو درگزر سے کون سا گناہ بڑھا ہے تُو کریم ہے میں بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے اگر تُو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے اگر تُو نے دتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے اے رب قادر و کہار اگر تیری بخشش کم ہو گئی اور میرے لئے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دے دے میں ان پر اپنی جان کربان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تُو نے میرے کمال قدرت اور افو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی بخش دوں گا